جب اللہ ہم سے پوچھے کہ زندگی دی تھی کہاں گزاری تو ہم کچھ نہ کہہ سکے جب اللہ پوچھے جوانی دی تھی جوانی کہاں گزاری تو ہمیں اللہ کے سامنے شرم آئے یہ کہتے ہوئے بھی کہ میری جوانی تو ان عمال میں گزری ہے تو ایسے عمال کرے ہی نا جو عمال اللہ کے سامنے کل کو آپ کو شرمندہ کر سکتے ہیں کیونکہ آپ کے فیصلے لوگوں نے نہیں کرنے اللہ نے کرنے کچھ دیر کے لیے اللہ کی عبادت کر لے کچھ دیر کے لئے اللہ اور اس کے رسول کے نام پر غیرت کر لو اپنی خواہشوں کو محدود کر لو اپنے نفس کو اپنے حوث کو تھوڑی سی لگام ڈال لو مرنے کے بعد اللہ رب العزت ہر چیز آپ کے قدموں میں رکھ دے گا تھوڑا سا سبر ہی کرنے کو تو کہا ہے اللہ رب العزت نے کسی چیز سے منع نہیں کیا جن خواہشوں کو آپ یہاں لوگوں سے چھپ چھپ کر پورا کرنے کے لئے دوڑتے ہیں وہی خواہش ہے جب آپ آخرت میں اللہ کے سامنے پوری کریں گے تو اللہ خوش ہوگا اللہ نے اگر ایک مرتبہ آپ کو جنت میں انٹرنس دے دی تو اس کے بعد تم تمہارا رب اور تمہاری موج مستی تو کیوں اس دھوکے کے گھر سے اپنا دل لگایا ہوا ہے ریالٹیز میں قدم رکھیں آخرت کے گھر بنائیں آخرت کے باغ لگائیں اور ہوگا کیسے عامال سے عبادت سے توبہ استغفار سے وہ لوگ جو آپ سے گناہ کرواتے ہیں آپ کے گناہوں کی وجہ بنتے ہیں ان لوگوں کو بغیر سوچے سمجھے تھوڑے سے عرصے کے لیے چھوڑ دیں غرصہ اللہ کے ساتھ گزاریں جو آپ کی زندگیاں پاک کرنا چاہتا ہے جو آپ کے گناہوں کو مٹانا چاہتا ہے اپنے دل کو دنیا سے پاک کریں اللہ کو اس میں ایٹ کریں تاکہ آپ کے دلوں میں غیرت ڈیولپ ہو کوشش کریں گے نا انشاءاللہ تو یہ گندی زندگیوں کو رخصت کریں اور اچھی زندگی کو سیکھیں اچھی زندگی کو ساریں